بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں امیر عمر چمن اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ فارورڈ ناظرین محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور چنیوٹ کا جو محرم الحرام ہے وہ انتہائی قدیمی ہے کیونکہ یہاں پہ تاضیوں کا جلوس نکلتا ہے جس کو کبھی سنے رہے تاضیوں کو کہا جاتا ہے تو کبھی اس کو لکڑی کے بنے ہوئے تاضی ہے اور چنیوٹ کے کاریگروں کا وہ مو بولتا ثبوت ہے چنیوڑ کے یہ تعدیہ کیا ہیں کہاں سے نکلتے ہیں کہاں پہ جاتے ہیں ہم آپ کو ایک نقشے کے دریئے سمجھائیں گے چنیوڑ میں اس وقت جو ہیں وہ نو تعدیہ نکالے جاتے ہیں نو تعدیوں میں سے آٹھ تعدیہ جو ہیں وہ چوک درخانہ میں ہوتے ہیں جبکہ ایک تعدیہ جو ہے کیونکہ وہ کافی بڑا ہوتا ہے اس لیے بھاری وزنی بھی ہوتا ہے اس لیے وہ جو ہے چوک درخانہ میں نہیں جاتا چنیوڑ کے جو سب سے پہلا تعدیہ جو ہے وہ محرم الحرام میں اس کا آغاز جو ہے دس محرم کو صبح دوپیر ایک بلے سے لے کے شام سات میں تک اس کا ٹائم دیا گیا ہے امام بارگاہ کسر سجاد چھٹی گھرگی سے یہ شروع ہوتا ہے اس کا جو چوک درخانہ تک کا جو فاصلہ ہے وہ سات سو میٹر ہے جبکہ دوسرا تعدیہ جو ہے یہ رستہ چوک پھول بیکری ڈیرہ کریں اور میدان درخانہ میں پہنچتا ہے یہ تھانہ سٹی روڈ سے ہوتا ہوا آتا ہے دوسرا تعدیہ جو ہے محرم الحرام کا یہ پکپل چوک جو جس کو کبے شاہ کا بھی تعدیہ کہا جاتا ہے یہ تھانہ سٹی رستہ چوک پھول بیکری ڈیرہ کریں اور میدان درخانہ ہے یہ بھی ایک بجے جو ہے یہ اپنا وہاں سے سٹارڈ ہوتا ہے اور سات بجے جو ہے چھوڑی چام سات بجے یہ دوبارہ واپس چوک اپنا واپس جو ہے مکان پہ پہنچتا ہے اس کا بھی فاصلہ جو ہے وہ سات سو میٹر ہے جبکہ محرم الحرام کا تیسرا تعدیہ جو ہے وہ امام بارگاہ شادی ملنگ جو ہے اس کا چوک درخانہ سے جو فاصلہ ہے وہ صرف اور صرف دھائی سو میٹر ہے یہ چوک درخانہ کے بلکل ساتھ ہے اور یہ اس کو تعدیہ کو جو ہے وہ تعدیہ سب سے بڑا تعدیہ بھی اس لئے کہا رہتا ہے کہ اس کو ماں کے طور پر کہا رہتا ہے اور یہ خوبصورتی کے لحاظ سے بھی بڑا پیارا ہے کیونکہ درخانہ کے چوک کے اندر ہی اس کا شادی ملنگ کا علاقہ ہے اور یہ مسجد باہر والی جب شادی ملنگ کے امام بارگاہ سے یہ نکلے گا تو مسجد باہر والی اور پھر چوک درخانہ کے اندر پہنچے گا چنیوڑ کا چوتھا تعدیہ جو ہے وہ محلہ کمانگرہ کا تعدیہ ہے یہ محلہ کمانگرہ کی نامی جو محرم ہے اس کی مہندی بھی نکالی جاتے ہیں دوگر بھی محلہ کمانگرہ کا بھی ہے اس میں ان کے محلہ کمانگرہ کے جو لوگ ہیں یہ کمانگر فیملی ہے ان کے لوگ جو ہیں اس بھی اس میں شامل تھے جنہوں بنانے والوں میں تو یہ امام بارگاہ محلہ کمانگرہ سے جب نکلتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک چاندلی چوک ہے جو عبداللہ میڈیکل سٹور کے قریب اس کو جگہ کا نام ہے وہاں سے گزرتا ہوا ڈیرہ کریاں سے گزرتا ہوا یہ سیدھا چوک درکھانا میں پہنچتا ہے اس کے بعد آیتا ہے محرم الحرام کا جو جلوس ہے جلوس نمبر پانچ یہ تعدیہ نمبر پانچ جو ہے یہ گلی شاہی منڈی شاہی چوک امام بارگاہ امام بارگاہ کا کسابہ اور میں چوک درکھانا اس کو کسابہ کا یعنی کہ کازیوں کا جو ہے وہ سوری کسائیوں کا بھی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کسائیوں کا اپنا ہے تعدیہ ہے کسائیوں کے تعدیہ کے طور پر بھی اس کو منصوب کیا گیا ہے اس کا چوک درکھانا سے فاصلہ جو ہے وہ ساڑھے تین سو میٹر ہے آپ آگے آئیں گے تو آگے یہ ہے امام محرم الحرام کا جو تعدیہ نمبر چھیں ہے اس کا جلوس جو ہے وہ جلوس ہے امام مرگئی آلی والا مولا آلی جو ہے اس کا یہ آلی والا تعدیہ بھی کلاتا ہے یہ بھی ایک بجے سے اپنے مقام سے چلتا ہے اور سات مجھے واپس دوبارہ گھوم کے اپنے ہی مقام پہ واپس آتا ہے تو اس کا جو ہے چوک درکھانا سے چار سو چوراسی میٹر جو ہے وہ اس کا فاصلہ ہے یعنی کہ یادتا ہے یہ چوک مولا آلی سے چلتا ہوا یہ حکیم شویب کی دکان سے آگے گزرتا ہوا چھوٹی شیک آزاد مسجد والی گلی ہے وہاں سے گزرتا ہوا چوک درکھانا میں پہنچتا ہے مولا محرم الحرام کا جو ساتھوہ جلوس ہے جو ایک بڑا جلوس یہ بھی جاتا ہے یہ امام بارگاہ قصر ابو طالب ہے یہ جو ہے یہ چڑھویاں کا تعدیہ بھی بولا جاتا ہے یہ چڑھویاں کا تعدیہ جو ہے یہ محلہ شہوری پپلی چوک سے نکلتا ہے اور اس کے بعد اسلاح سکول چوک جتو تھان مدرست البنات اسلامی اسپطال چھہی چوک اور میدان میدان میں پہنچتا ہے چوک درکھانا کے اندر اس کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً ایک اشاریہ ایک کلومیٹر کیونکہ گلیاں ہیں شہر کی مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا اور یہ بھی انتہائی قدیمی جو ہے وہ اپنا جلوس ہے اور یہاں پہ اکثر اوقات جو ہیں وہ مختلف قسم کے اسلاح سکول کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے معاملات جو ہیں وہ کافی خراب بھی ہوئے تھے لیکن الحمدللہ اب شہر میں ابن امان ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے مورم الحرام کا آٹھوہ جلوس جو ہے یہ پوٹی سجاد علی شاہ کونسلر جو ہیں وہاں پہ امام بارگاہ ٹھٹی شرکی سے جو ہے یہ نگلتا ہے اس کے بارے میں بتا ہے یہ تعدیہ جو ہے یہ چوک درخانہ میں نہیں پہنچتا کیونکہ یہ سب سے بڑا اور وزنی ہے اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ یہ تعدیہ جو ہے چوک درخانہ میں نہیں پہنچتا بلکہ وہیں پہ امام بارگاہ کے پاس رہتا ہے جبکہ دیگر تعدیہ جو ہیں وہ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں اپنے اپنے مقام پہ تو یہ واپس چلا جاتا ہے اس سازی کے بارے میں آپ کو مزید بھی بتائیں گے لیکن جو نامہ تازیہ ہے یہ تازیہ محلہ کازیاں سے نکلتا ہے اس کو کازیوں کا بھی کہا جاتا ہے امام بھارگاہ کازیہ سے نکلتا ہو مدینہ چوک شہید چوک اور میدان چوک میدان درخانہ میں بتائیں اس کا چار سو میٹر کا فاصلہ ہے چوک درخانہ سے اب آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو تازیہ نمبر آٹھ ہے یہ دسویں محرم کو جب نکالا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو چنیوٹ کا سب سے بڑا جلوس ہے جو جلوس جو ہے وہ مرکلی جلوس امام بھارگاہ سے شروع ہوتا ہے امام بھارگاہ مہاجرین سے یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ امام بھارگاہ مہاجرین سے یہ شروع ہوتا ہے گلی کپورا کے پاس پہنچتا ہے اس کے پاس چوک جتو تھان میں آتا ہے اور پھر رہیم گلی کے پاس آ جاتا ہے چوک جتو تھان سے رہیم گلی کے پاس جب یہ پہنچتا ہے تو یہ تمام راستے زنجیزنی ہوتی ہے دسویں محرم کا یہ جلوس ہے بڑا جلوس کہلاتا ہے محاجرین کا جلوس بھی کہلاتا ہے وہاں سے ہوتا ہوا یہ جو اپنا پہنچتا ہے چوک شہید میں اسلامی اسپیکل سے کراس کرتے ہیں جب چوک شہید میں پہنچتا ہے تو چوک شہید سے پھر یہ کسابہ کا جو ہے چوک شہید سے یہ چلے جاتا ہے دوسری طرف کاضیوں کے ایک تھا ڈیرہ اس سے نیچے اتر جاتا ہے اور یہ محلہ کمانگرہ کی طرف جاتا ہوا نیچے پھول بیکری چوک اور پھول بیکری چوک سے ہوتا ہوا اس کا اینڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ امام بارگاہ جو ہے محلہ تھٹی شرکی ہے یہ آٹھوہ تاریا اس کے پاس یہ جو مرکری جلوس ہے یہ یہاں پہ آتا ہے جبکہ باقی جتنے بھی جلوس ہیں وہ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے چوک درخانہ میں اکٹھے ہوتے ہیں یہ ایک جو بڑا مہاجرین کا جو جلوس ہے وہ یہاں پہ آتا ہے امام بارگاہ امام بارگاہ تھٹی شرکی میں ان کے امام بارگاہ مہاجرین سے چلنے والا جو بڑا جلوس ہے تمام راستے اس میں زنجی زنی ہوتی ہے اس کو راستے میں جب یہ نکلتا ہے تو اس کو راستے میں جو مختلف ملتے ہیں جلوس ملتے ہیں اس میں ان کو چڑھویوں کا تاریہ کا جلوس ملتا ہے ان کو کاریوں کا تاریہ کا بھی جلوس مل جاتا ہے اور اس کو محلہ اپنا کمنگنا کے تازیوں کا بھی جلوس مل جاتا ہے اور مختلف تھٹی جلوس ملتے ہوئے یہ کازیوں کا بھی جلوس ملتا ہوئی یہ یہاں پہ پہنچتا ہے لیکن تازیوں کے جو سب سے بڑا اعتماع ہوتا ہے جس کو دنیا میں دیکھا جاتا ہے جس کو بتایتا ہے لکڑی کے تازی ہیں جو تازیہ جتنا بھی ہے یہ چالیس سے پچاس فٹ بلاند ہیں اور دس ضرب دس ان کا جو ہے وہ پھیلا ہوئے ہیں اس کا تختیار کیا گیا ہے مختلف علاقوں سے یہ ہوتے ہوئے یہ سارے کے سارے چوک درخانہ میدان درخانہ میں اکٹھے ہوتے ہیں یہ چھے نمبر تازیہ آ رہا ہے یہ چار نمبر آ رہا ہے تئی نمبر آ رہا ہے یہ سارے کے سارے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو چوک درخانہ کے اندر جو ہے یہ پہنچتے ہیں چوک درخانہ کے اندر جب یہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ پورا اعتماع ہوتا ہے اور شام سات بجے سے پہلے یعنی کہ مغرب کی ازان سے پہلے پہلے یہ دوبارہ نماز مغربی بین سے پہلے یہ دوبارہ اپنے واپس مقامات پر پہنچتے ہیں یہاں میں پہنچنے کے بعد یہ تعدیہ دوبارہ کھول دی جاتے ہیں یہ تمام کے تمام تعدیہ یہ دیار کی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور ہر سال ان کو صرف جائنٹ کیا جاتا ہے جائنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو مکمل طور پر سنہرہ کیا جاتا ہے اس لئے وجہ سے اس کو سنے جا تعدیہ بھی بولا جاتا ہے آپ کو ایک اور بات بتائیں نامی اور دسوی محرم کی جو رات ہوتی ہے اس رات کو بھی یہ تعدیہ نکالے جاتے ہیں اور تمام تعدیہ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے چوک درخانہ میں پہنچتے ہیں لیکن ان تعدیہوں دن کے تعدیہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رات کے تعدیہوں کو جو ہے وہ سیج بلائے جاتا ہے جبکہ دن کے تعدیہوں کو جو ہے وہ تعدیہ بلائے جاتا ہے رات کے تعدیہوں کو سیج اس لئے بلائے جاتا ہے کہ اس کے اوپر مکمل طور پر جو ہے وہ چاند ستارے نہیں لگا جاتے بلکہ اس کے بغیر جو ہے وہ تعدیہ جاتے ہیں یعنی کہ آخر والی جو دو منزلیں ہیں اوپر والی وہ اس کے اوپر نہیں لگائی جاتی اس وجہ سے اس کو سیج بلائے جاتا ہے جبکہ دن کا جو تعدیہ اس کے اوپر یہ ساری چیزیں لگائی جاتی ہیں اس وجہ سے اس کو مکمل تعدیہ بولا جاتا ہے ایک تعدیہ کو کم سے کم چالیس سے پچاس لوگ جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں لوئے کے پیپ ہوتے ہیں بانس ہوتے ہیں بڑے ان کو اٹھا کے لے کے چلتے ہیں نیچے سٹول پکڑنے والے علیہدہ لوگ ہوتے ہیں وہ لے کے چوک در کھانا میں پہنچتے ہیں تو یہ چنیوٹ کے تعدیوں کا ایک مکمل شیڈول تھا اب آئیں کہ کہاں پہ حساس مقامات ہیں تو اس کے حساس مقامات جو ہیں وہ ایک ہے گلی کا پورا ایک ہے شوری پپلی چوک رحیم گلی ملہ کازیاں مدینہ چوک کا جو ہے مدرسہ احیال ایوم یہ مولانا محمد سین کا مدرسہ ہے اسے شادی ملانگ ہے اور رستہ چوک ہے یہ حساس مقامات کیوں بتائیں گے ان جتنے بھی یہ سات پوائنٹ بتائیں گے ہیں اس لئے یہ حساس بتائیں گے کہ ان پوائنٹس کے اوپر کسی نہ کسی دور کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا مذہبی انتشار پھیلا کوئی نہ کوئی جگڑا ہوا جگڑا ہونے کے بعد ان جگہ کو پن پوائنٹ کر لیا گیا تاکہ آئندہ جو ہے یہاں پہ سکوٹی دیگر مقامات کے رسم زیادہ ہوتی ہے تاکہ آئندہ کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ ہونے سے پہلے ہی پولیس کو جو ہے اس کا پتہ چلے جتنے بھی ہمارے جلوس ہیں ان جلوسوں کے اندر جو ہے مسجد جو اہل دیوبندی ہے یا مسلک اہل سنن جماعت کے ان کی یہ مساجد اور مدار ساتھ ہے مسجد باہر والی ہے یہ شادی ملانک کے جلوس کے درمیان اشرف العلوم ہے تبلیغ الاسلام ہے مسجد کسابہ ہے مسجد شہیدہ ہے مسجد آزاد ہے مسجد باہر والی ہے مسجد چراغ ہے مسجد نور ہے مسجد جمعہ ہے یہ وہ جو ہیں وہ ساری کے ساری مساجد ہے جو ان راستوں کے جو جتنے بھی تعدین کے راستوں کے اندر سے آتی ہیں سامنے آتی ہیں اور یہ مسجد یہ تمام دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ چنیوڑ کے اندر ایسی کوئی بھی واقعہ نہیں ہے تاکہ کسی عصم کا کوئی شار پھیلے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہیں اگر علی تشریح جلوس نکا رہے ہیں تو علی سنت جماعت کے لوگ جو ہیں وہ سبیلے بھی لگائے بیٹھے ہیں اے مقامات جو ہیں وہ منڈی باولال ہے امام بارگاہ موجدین کا جو جلوس نکلتا ہے اس کا روٹ کا مرکزی جو ہیں امام انڈی باولال سے گلی کا پورا چوک جتو تھان ہے مندرستہ البنات اسلامی ہسپلال شہید چوک رستہ چوک تھانہ سیٹی اور امام بارگاہ تھٹی شرکی ان کا درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ ایک اشاریہ آٹھ کلومیٹر ہے اگر ویسے طور پر دیکھا جائے تو ایک کلومیٹر بھی نہیں بنتا لیکن جن راستوں سے ہوتا ہوا جلوس وہاں پہ پہنچتا ہے یعنی کہ امام بارگاہ موجدین سے امام بارگاہ تھٹی شرکی تک جلوس پہنچتا ہے تو ایک اشاریہ آٹھ کلومیٹر کا یہ جلوس بنتا ہے اور تمام راستے آپ کو بہتا ہوں کہ یہ تمام کے تمام راستے جو ہیں وہ زنجی زنی بھی ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ نواخانی کرتے ہوئے جو ہیں وہاں پہ پہنچتے ہیں باقی جلوسوں کے ساتھ تعدی ہوتے ہیں جبکہ اس جلوس کے ساتھ جو امام بارگاہ مواجرین سے نکلتا ہے اس کے ساتھ جو ہے روزہ بنایا جاتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ روزہ لے کے یہ چلتے ہیں جس کے اندر قبروں کی تشویر ہی ہی ہے وہ لے کے یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں جھولا ہوتا ہے اس کے دمیان تمام راستے آپ کو بتا رہا ہوں کہ زلجنہ کے اوپر جو ہے زلجنہ جب برامت کی جاتی ہے مختلف مقامات پر تو زنجی زنی بھی ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ چنیوٹ کے اندر تاریوں کا جلوس کیا ہے کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں اس میں کون سے اساس مقامات ہیں کن کو پر پین پوائنٹ کیا گیا ہے تو یہ آج ہماری ویڈیو اس کے اوپر تھی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے جائے دیجئے لیکن اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور ہم بتائیے گا آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام ہے کسی کی مسئلہ کو نہ چھیڑے اور تاکہ آپ کے کوئی مسئلہ کو نہ چھیڑے پور سکون زندگی گزاریں نہ آپ کسی کو بورا کہیں گے نہ کوئی آپ کو بورا کہے گا نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے میرا چینل ضرور سسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ